لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیرت النبی کے دروس میں آج ہم سیدنا الیسع علیہ السلام کا ذکر کریں گے ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک آئے تھے پچھلی دفعہ اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام سیدنا اسحاق سیدہ عقوب سیدنا یوسف اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کا ذکر ابھی رہتا ہے لیکن ایک تحقیق کے زمن میں حضرت یسع علیہ السلام پر تحقیق ہوئی تو اس زمن میں میں نے چاہا کہ یہ مختصر تحقیق آپ کے سامنے بھی پیش کی جائے گا حضرت یسع علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے اور بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل بھی تھا تو اولاد یعقوب کو بنی اسرائیل کہتے ہیں تو وہ انبیاء جو اولاد یعقوب علیہ السلام میں پیدا ہوئے انہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کہا جاتا ہے حضرت یسع علیہ السلام جو ہے وہ بھی بنی اسرائیلی پیغمبر ہیں قرآن حکیم میں اور انبیاء کی طرح ان کا کوئی مستقل تذکرہ موجود نہیں ہے البتہ انبیاء اکرام کی قرآن کریم نے جو فہرست ہمیں بتائی ہے کیونکہ قرآن میں تو صرف پچیس پچیس کے قریب انبیاء اور رسول کا ذکر ہے حالانکہ حدیث مبارکہ میں تو ایک لاکھ چوبیس ہزار کا نمبر آیا ہے تو ہمیں تو صرف پچیس کا اللہ تعالی نے علم عطا فرمایا اچھا بعض انبیاء اکرام کو اللہ نے نام سے نہیں بلایا بلکہ اشارتاً کنایتاً ان کا ذکر کیا تو پھر اہل کتاب کا جب ہم نے متعلق کیا تو ان کے ہاں پھر ان انبیاء کے کچھ نام ملے مثال کے طور پر حضرت شمعیل علیہ السلام حضرت حسقیل علیہ السلام اچھا حضرت دانیال علیہ السلام ان کا قرآن میں نام نہیں ہے تو بہرحال یہ ان انبیاء میں سے ہیں جن کا نام لیا گیا اور صرف نام کی حد تک ان کا ذکر موجود ہے اسرائیلی نوایات میں بھی آپ کا اسم گرامی الیسعہی بیان کیا گیا ہے کتب تاریخ میں یہ وضاحت بھی آئی ہے کہ آپ حضرت علیہ السلام کے چچازاد بھائی تھے ابن اساکر نے اپنی تاریخ میں سلسلہ نصب اس طرح لکھا ہے کہ آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں شمار کیا ہے تو وہ لکھتے ہیں کہ الیسعہ یہ عدی کے بیٹے تھے عدی جو ہے وہ شوطم کے بیٹے تھے شوطم افرائیم کے بیٹے تھے اور افرائیم یوسف علیہ السلام کے بیٹے تھے اور یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو الیسعہ بن عدی بن شوطم بن افرائیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم حضرت علیسہ علیہ السلام حضرت علیہ السلام کے نائب اور خلیفہ ہیں بچپن ہی سے آپ کی رفاقت میں رہتے تھے تعلیم و تربیت بھی حضرت علیہ السلام سے پائی اور جب حضرت علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے حضرت علیسہ کو نبوت سے سرفراز فرمائے آپ نے حضرت علیہ السلام ہی کے طریقے پر بنی اسرائیل کی قیادت فرمائی اور آخر عمر تک یہی خدمت انجام دیتے رہے مزید تفصیلات سے قرآن حکیم اور احادیث صحیحہ ساکت ہیں ان میں کوئی اور تفصیلات ہمیں بلکل بھی موجود نہیں ہیں قرآن کریم میں دو مقام ایسے ہیں جہاں پہ حضرت علیہ السلام کا نام ہمیں ملتا ہے اس میں گرامی ہمیں ملتا ہے اور صرف ذکر اسم پر ہی صرف نام ہی کا بیان ہے اور اسی پر اکتفاہ ہے اور آگے کوئی ڈیٹیلز موجود نہیں ہیں اور آپ کو انبیاء کرام کی فیرست میں شمار کیا گیا ہے ایک تو سورہ انعام کی آیہ نمبر 86 ہے اور ایک سورہ ساد کی آیہ نمبر 48 ہے سورہ انعام کی آیہ نمبر 86 میں اللہ عزوجل فرماتے ہیں اور اسمائیل اور اليسع اور یونس اور لوت اور ان سب کو ہم نے دنیا والوں پر فضیرت عطا کی ہے اور سورہ ساد کی آیہ نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یاد کرو اسمائیل اور اليسع اور ذو القفل کو اور یہ سب اچھے لوگوں میں ہیں حضرت علیسع علیہ السلام کی زندگی کا یہ اہم نکتہ بھی قابل ذکر ہے کہ حضرت علیاس علیہ السلام کی صحبت نے انہیں خلافت اور پھر اس کے بعد نبوت سے سر فراز کیا اچھا یہ بات بھی میں آپ کے سامنے پہلے ارز کر چکا ہوں کہ انبیاء کرام درجہ نبوت پر عالم اروح میں ہی فائز ہو جاتے ہیں ایسی بات نہیں ہوتی کہ زمین میں آنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر دیں کہ بھئی یہ نبی ہے اور یہ نبی نہیں ہوگا بلکہ ان کے لئے خصوصی انتظامات بچپن سے پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی نبوت کا جو فیصلہ ہے وہ عالم اروح میں ہو چکا ہے اور اس پر قرآن دلالت ہے اور جب ہم نے تمام انبیاء سے اہد لیا اللہ تعالیٰ نے اہد لیا کس پہ اہد لیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر اہد لیا سبحان اللہ اور اس اہد کے بعد کہا کہ اس کو قبول کرتے ہو تو انہوں نے کہا ہاں اقررنا ہم قبول کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو گواہ ہو جاؤ اس تمام اہد و پیمان کا گواہ میں ہوں بہرحال علماء کرام اس زمین میں یہ نکتہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں جو فیصلہ فرماتے ہیں پھر اس کی تربیت بھی اسی راستے پر فرماتے ہیں تو اسی طرح حضرتِ الیسعہ کے مقدر میں اللہ نے نبوت لکھی تو ان کو حضرتِ الیاس علیہ السلام کی صحبت سے بھی مستفید فرمایا کہ نیکوں کی صحبت حصولِ خیر کے لیے نہایت موثر ثابت ہوتی ہے نیکوں کی صحبت کے چند لمحات بساوقات زندگی میں ایک ایسا انقلاب پیدا کر دیتے ہیں جس سے زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے اسی طرح اللہ مرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یک زمانا صحبتِ با اولیاء بہترہ صد صالتات بیریا کہ اولیاء کی تو ایک لمحے کی صحبت بھی بہتر ہے سو سالہ طاعت ان لوگوں کی جو اولیاء نہ ہو اللہ اکبر تفصیلات ہمیں معلوم نہیں ہو سکیں کہ بنی اسرائیل میں حضرتِ علیہ السلام کتنے عرصے تک رہے اور آپ کی عمر مبارک کیا ہوئی